بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی آگاز کے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ چونے گئے اور آسکہ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دور حکومت میں حضرت عمر جن کی حکومت تئیس لاکھ مربع میل تک فیل گئی اور تب بھی ان کی جندگی بس اپنی عمت مسلمہ کی فکر مندی میں ہی گزری ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب ایک بڑی عورت نے کہا کہ میں عمر کا گریبان پکڑوں گی قیامت کی دن اور اللہ سے شکایت کروں گی ایسا کیا ہوا تھا جو ایک بڑی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا ناراض تھی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخیر تک جرور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمانے میں اسلامی حدود تئیس لاکھ مربع میل تک فیل گئی حضرت عمر جو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں تھا بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے ان کی پریشانیاں سنتے اور جب رات ہوتی تو بیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گست کرتے ایک رات کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلام اسلم کے ساتھ ہرہ واقم کی طرف نکلے اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ پر آگ جلتی ہوئی دیکھی جب نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہنڈی چڑھائی ہوئے تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا یہ ہنڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور بچے کیوں روتے ہیں تم انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی عورت بولی یہ بچے بھوگ سے رو رہے ہیں تین دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے سے آگ دے دیتی ہوں پھر بچے انتجار کر کر کے سو جائیں گے کم بقت یہ سوتے بھی نہیں اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو روتی ہوں اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کلیجہ مو کو دہلنے لگا اور فرمایا اللہ رحم کرے عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتا ہوگا عورت بولی کیوں نہیں پتا ہوگا وہ ہمارا حکمران ہے وہ ہم سے گافل اور بے خبر کیسے ہے یہ سن کر حضرت عمر اور اسلم فوراں پلٹے بیتل مال میں آئے آٹے کی بوری لی گھی خجور درہم کپڑے رکھے یہاں تک کی بوری پوری طرح سے بھر گئی اور اپنے گلام اسلم سے فرمایا یہ بوری میری پیٹ پر لات دو اسلم بولے حضرت یہ کام تو میرا ہے میرے آقا لاؤ یہ بوری میں اٹھاؤں گا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے یہ عمر کا بوجھ ہے عمر کو ہی اٹھانے دو یہ سن کر اسلم نے بوری ان کی پیٹ پر ڈال دی اور وہ عورت کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں خود جب دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے اور کہا جلدی جلدی آٹا گندو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سبجی کاٹنے لگ جاتے ہیں اور چولے پہ سبجی پکانے رکھتی جاتی ہے اور جب آگ بوجھنے لگتی ہے تو عمر جھک جھک کے چولے کے اندر فونکیں مارتے ہیں اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کو ہساتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو وہ عورت بولی اللہ تعالی آپ کو جزائق خیر دے خلافت کے حقدار تو آپ ہیں عمر نہیں حضرت عمر نے کہا آپ عمر کو ماف کر دیں اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا میری بہن عمر کو ماف کر دو عورت بولی نا عمر کی میرے سامنے بات نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا یہ سن کر حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے اور کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے قیامت کی دن مجھے ماف رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا اللہ اکبر یہ ہے اسلام اسے کہتے ہیں حکمران عمر تیری خلافت کا جمانہ یاد آتا ہے پیارے دوستوں ہمارے یہ حکمران تھے جو اپنی عمتیں مسلمین کے لیے سب کچھ جان اسار کر دیا کرتے تھے اور آج کی حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھوکا سوئے تو سوئے بس اپنا گھر اور پیٹ بھرا ہونا چاہیے پیارے دوستوں ہمیں بھی اپنی عمت کے لیے جتنا ہو سکے اتنا فلائی کاموں پر خرچ کرنا چاہیے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایک خرچ کروگے میں بدلے میں دست دوں گا اللہ ہمارے اندر اسلام کی گھور و فکر پیدا کرے آمین